اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت خاجہ حسن بصری رحمت رزوان کا مبارک نام مبارک حسن اور کنیت ابو محمد ابو علی ابو سعید ابو نصر اور حضرت خاجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام حضر روایات طبقات حسامیہ یسار تھا وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے موالی تھے اور سیر الاقتاب میں یہ درج ہے کہ آپ کے والد کا نام موسی رعی رحمت اللہ علیہ تھا اور والدہ کا نام بی بی خیرہ رضی اللہ عنہ تھا اور وہ خادمہ حضرت ام الممنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی تھی حضرت خاجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کی ولادت با سعادت مدینہ منورہ میں خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے احد میں یکیس ہجری میں ہوئی آپ کے والدہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی حضور ملائیں حضرت عمر آپ کو خجور چبا کر تحنیک لگائی آپ کو نہایت خوش روح اور خوبصورت دیکھ کر فرمایا جس کا اردو مفہم کچیوں ہے یہ خوبصورت ہے اس کا نام حسن رکھو بس آپ کا نام حسن رکھا گیا حضرت خاجہ حسن بصیرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الممنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خادمہ تھی اس لئے آپ نے بھی ان کی آغوش عاطفت میں پرورش پائی حالت شرخوارگی میں اگر کبھی آپ کی والدہ صاحبہ کسی کام میں ہوتی تو حضرت ام الممنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کو اپنا دودھ پلا دیا کرتی تھی حضرت خاجہ حسن بصری تفسیر و حدیث میں امام تسلیم کے جاتے ہیں اگر کتب تفسیر میں مطلقا حسن بولا جائے تو اس سے آپ یعنی خاجہ حسن بصیر رضی اللہ عنہ مراد ہوتی ہیں اور علم حدیث میں آپ کا یہ رتبہ ہے کہ آپ کے مرسیل بھی حجت ہے حضرت خاجہ حسن بصری نے 130 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زیارت کی جن میں سے 70 بدری صحابی تھے علم ظاہر آپ کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے صحبت سے حاصل ہوا اور آپ اکاویر تابین میں سے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قرآن مجید لکھا گیا تھا اس میں صورتوں کے نام پاروں کی نشانات اور نقطے وغیرہ کشنات تھے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ نے اس میں نقطے بنائے اعراب دیئے خمس و عشر وغیرہ بنائے پاروں اور صورتوں کے نام لکھیں حضرت خاجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ امام المشارق والمغارب ابو الحسن علی المرتضاء کرم اللہ و جہوالکریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بحیر سے مشرف ہوئے اور خرقہ ولایت پایا حضرت شاہی ولایت و جہوالکریم نے آپ کو خرقہ قاس جو ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا مرحمت فرمایا اور نعمت ظاہری و باطنی و اسرار مخفیہ الہیہ سے مشرف فرما کر خلافت کبرہ سے نوازا اگرچہ خاجہ حسن بصری نے بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے صحبتوں سے فائز اٹھایا لیکن خصوصاً حضرت انس بن مالک اور حضرت امام حسن مجتویٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ سے بے فائز کامل پایا ارشاد الطالبین میں لکھا گیا ہے کہ حضرت خاجہ حسن بصری رحم اللہ عنہ کے تین سو ساٹھ مرید تھے جو کہ علوم ظاہر و باطن میں آپ کا پرتو تھے سیر الاختاب و صفینت الاولیاء میں حضرت خاجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کی تاریخ مثال چار محرم الحرام ایک سو گیارہ حجری مطابق آٹھ اپریل سات سو انتیس حجر اسوی برو جمعہ المبارکہ درج ہے آپ کا مزار پرانوار بسرہ ایراغ سے نو میل مغرب کی طرف مقام زبیر پر واقع ہے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری سوڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں اگلی وڈیو میں السلام علیکم ملتے ہیں